موسیقی سلام علیکم دوستو کیسے ہیں اچھک تھا کہیں مجھے عبیر ہے آپ کو خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور گھرمیاں بھی انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ یہ جو ساون بھادو والی گھرمی ہوتی ہے یہ انجوائے کرنے والی ہوتی ہے اور یہ اپنے ہر بندہ انجوائے کر تھا اس سے ندیم انصرے ہوگی انجوائے کیوں کہ آپ بارنے والی ہوتی ہے بارنے والی کے حافظ بہت زیادہ ہوتی ہے بارنے والی کے بارنے والی کے بارنے والی ہوتی ہے بارنے والی ہوتی ہے جیسے آپ کسی فصل کے فیت میں کھڑے ہوئی وہاں سے سیکہ نکلتا ہے سیکہ جنیم اکبال صاحب جس سے میں آپ کو ملانا چاہ رہا تھا کافی ہم جاتے تھے لیکن ہم ایک بلاوٹ شوٹ نہیں کر رہے تھے اس کی بھی چند ریزنس تھی جیسے ان کے پیپر تھا اور میرا پیپر نہیں تھا لیکن مجھے ہوتا کام تھے وہ مجھے کرنے تھے تو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانے کوشش کیا آج میں آپ کو اکڑے میرے پہترین دوست ہیں اسے ملوان کو ہم تھوڑی بہت باتیں کریں گے اور ان کی لائف کے بارے میں جانیں گے اور ان کے ایک آشک مزاج سا مزاج ہے نا آشکو والا تو اسے پوچھیں کہ کیوں اس طرح کا مزاج رکھتے ہیں ایک تو ان کے چہرے پر سمائل ہر وقت رہتی ہے جیسے لوگ بڑا متشک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ مسکراء کیوں رہے ہیں اس کی بری زندگی تو آئیے میں آپ کو اسے ملاتا ہوں اور یہ ہم جب ہی انیورسٹی میں تھے تو ہمارا کام کیا ہوتا ہے لفندر بازی کرنا ہے لفندر بازی کرسے جیسے ہم انیورسٹی میں جا رہی ہیں بائک پر دو اچھوچی باز میں اس بائی سے آپ نے کانا کانا ہوتا تھا کافی ڈیفرن طریقے سے میں نہیں بتا ہوں کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے اس کی لفندر بازی کرسے لیکن آج بھی ہم انسید کے باز میں تھوڑا سا کانا سنیں گے مدین کیسے گاہے پی کے اچھڑے تھے آنسوں میں اچھڑے تھے شکوا بھی کیا کرتے ہم کہاں کہ سچے تھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات بائی صاحب دیمیق بار کرنا چاہی جیسے آپ کو بتایا مانی نے اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اب یہ آج کچھ کہتا ہے کہ میں ہمانی پیشن کروں گا میری لائف کے بارے میں ہمانی پیشن کرتے بیٹری جانتا ہے یہ دیکھتے ہیں یہاں پاشک مزاج ہے آج یہاں کیوں آیا ہوں میں دراصل لاسٹ پور ڈے سے اگزام کے لیے آیا ہوں اگزام میرا چر رہا ہے تو پنجابی نورسٹی میں اس کے لیے آیا تھا تو میں نے موقع نہیں مر رہا تھا کہ باہر ریسورنٹ میں کھانا قید ہے اگر بھی خاطرداری میری عمران بھائی کر رہے تھے بہت اچھے طریقے سے تو آج میں نے ان سے کہا کہ چلیں یاراد صبح میں نے گھر سے لے جانا باپس انشاءاللہ تو چلیں آج باہر کھانا کھانا چاہتے ہیں تو عمران کے ساتھ رہے ہیں ریسورنٹ میں چھوٹا تا ریسورنٹ ہے گھر کے پاس ہی دور جانے کے بجائے پاس ہی ٹھیک ہے اور یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہاں اچھی چکن کڑائی ملتی ہے تو دیکھیں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیسا ہے نہیں میری چوہیس سے پیچھے لاسٹ جو آپ گزار کے آئے ہیں آپ کو انواریٹ ٹھیک نہیں دیکھا وہ انواریٹ ٹھیک نہیں دیکھا اچھا وہ انواریٹ ٹھیک ہے نہیں آپ دونوں جو ہی بتائیں یہاں سبھی ہم نے پہلے کھائی ہے اور جب ہم میچ کر کے آتے تھے واپس تو اگر ہم کی بڑا میچ جیتے دیں تو یہاں پر آگے ہم کڑائی کھا دیں سبھی کونی ٹیم کیا رہا ہے لیکن جب ہم فرینڈز کے ساتھ جب ہی آئے ہیں تو ہم وہ لاسٹ جو اللہ حبیب کڑائی سے آئے ہیں یہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے جب میں ٹھیک مل جاتی ہے ریسنے پر چیزیں ریسٹورنٹ تو ہے چھے مجھے اکثر کھانے دکھائی دے رہی ہیں یہاں پر آنا کھانے چاہیے سٹنگ پلان تو ہے سٹنگ پلان ہے رشنی ہوتا باہر پیٹھے ہیں گرمی ہے گرمی ہے گرمی ہے کھانا آنے میں تھوڑی سے دیر تو آپ یونیورسٹی لائف کے بارے ہم بتاؤ اچھے اچھے آپ کے سامنے سینز میں نے صرف تھوڑا سا ڈسکرائب گیا یہاں رسیل آئی فالحمداللہ کیونکہ آباز کا بڑا مسئلہ آنا شہر ہے یہاں رسیل آئی فالحمداللہ بہت اچھی رہی بہت انجوائی کیا ہم چار لفنٹر یاد جیسے کہہ لیں مطلب ہم چاروں اکٹھے گمہ پیرا کرتے تھے جن میں کامران خان ہمارے شہزادے گجرہ والا سے بلانگ کرتے ہیں سرپراز علی وہ میری ڈسکس نکتانہ سے بلانگ کرتے ہیں عمران بسیکلی تو قصور سے بلانگ کرتے ہیں لیکن لاہور ہے انجلگرد لاہور بھی شفت ہو چکے یہ یہاں بھی رہتے ہیں اور مائی شاہل قرانہ جی ندیم اکبالیا تو بلانگ کرتے ہیں نکتانہ سے بلانگ کرتے ہیں تو یونیورسیل آئیب میں خوبت چل کیا بہت انجوائے کہ ہم چاروں نے اکثر ہم اکڑتی جاتے تھے کہ کئی جگہ بھی جانا ہوں اور کبھی اکڑتی رہے ہیں ایک یادکار ایونٹ جو ہمارا رہا بزمہ تارک عزیز دیکھنے کا بزمہ تارک عزیز دیکھنے ہم گئے ہمارا جو سرپراز دو اصلا ہے وہ ایکسپرٹ ڈیٹ یاد رکھنے میں کس ڈیٹ کو ہم گئے تھے مجھے تو حالا کی بہت چکی ہے وہ شاید مارش کی کوئی ڈیٹ تھی لیکن وہ ساتھ ہوتا تو وہ کلیر کر دیتا کہ ہم گئے تھے تو اس رات کیا ڈیفرنس اب پہلا یہ کہ ہم پہلی مردبہ گئے تھے بزمہ تارک عزیز دیکھنے لائب شو وہاں پہ پہ پہلی مردبہ دیکھا لانکہ ادھر یونیورسٹی میں ہی رہتے رہے لیکن گئے صرف ہم ایک بات اور وہاں پہ تارک عزیز دیکھنے کے بعد تکریمہ رات کے بارہ بجے ہمار روش ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یونیورسٹی ہاستل میں ہمیں پہدل آئیں گے تقریبا سترہ کلومیٹر چودہ کلومیٹر فاستہ بناتا ہے اور ہم نے سوچا کہ سترہ کلومیٹر سفل کرنا ہے تو ہم نے کہا پہدل کرنا ہے ہوا ٹھنڈ ٹھنڈ چھر رہی تھی اسی لئے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ پہدل جانا ہے تو نہر کے کنارے چلتے ہوئے ہم آئے چھولا لگاتے آئے پہدل چل کے آئے اور جو آپ نے اکثر موویز دیکھنے ہیں زومبی اس میں جس طرح سے وہ کریکٹرز چل رہے ہوتے ہیں وہ ہماری واک تھی چلیں ایسا ہی مطلب ہر طرح سے شکل لگاتے ہیں اور مموریبل دے تھا وہ ہمارا اور کیا کہیں جو سے کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لئے یادگار بن گیا نائٹ ہماری بہت ہی انجوئیٹ اچھا ندیم ایک اور وہ تھا واقع تھا جب ہم فرسٹ اچھا ویورس ہم آپ کو بتاتے چلیں ہم سب سے امپورٹن چیز یہ تھے یہ جیز ہے ہمارا یونیورسٹی میں فرس ٹھا تھا ندیم مجھے سب سے پہلے ملا تھا اور اللہ کا شکر ہے آج وہ ہی میرا بیس فرینڈ ہے اور پھر صرف راز ملا تھا وہ بھی ہمارے بیس فرینڈ ہے تو کامران خان ایک ہمارے دوست ہیں جو بجرامالے سے بلونگ کرتے ہیں وہ ہمیں جو ملے تھے تو وہ ایک پرانی فیلم کے ہیرو جیسے شاہ روکان کی فیلمن میں ہوں اس طرح کہ اس نے پیلٹ پہنڈ ہوئی تھی تو ہمارا جب اورینٹیشن کلاسی چل رہی تھی اس کے بعد ہماری ایک میڈم تھی ہمارا ایک سرفراز جو ہیں دوست وہ بھی ان کے ہی گاؤں کے پاس سے ہیں اس کے ہاتھ میں نے کچھ لگیا تھا بات ہو رہی تھی کہ ہمارا ایک دوست سرفراز ہے ہم کاؤں سے سارے بلونگ کرتے ہیں اور جو عادت ہیں جو حیبیٹس ہیں اور جو روڈین آف لائف ہے وہ بھی ایک ہمارے کاؤں جیسے ہوگی تو اس کے ہاتھ میں بوٹھے میں کچھ چوٹ لگ گئی تھی تو اس نے پتری کیوئی تھی جو ہمارا سب سے مزے کا جو واقع تھا تو میڈم سامنے سے گزرنے لگی میم ہماری تھی اوکی تھی کہتے ہیں میم نہیں بتاتے ہماری میم مطلب پیور عربن لائف گزاری انہوں نے گاؤں کی لائف کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا شاید گاؤں بھی ہو لیکن زیادہ نالیج نہیں تھا تو کیا ہوا کہ جب وہ پانسکو زینے لگی انہوں نے پتی دیکھی تو میڈم سواگے تھلے آگیا تو میڈم بہت حیران ہوئی کہ سواگا اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہماری ہوتی رہی ہیں اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہوتی رہی ہیں اور اکثر اوقات ہم ہوتیل میں لیٹ نائٹ تک بیٹھے رہنا سوکر میں اردی مارنگ آجاتے تھے رات کو لیٹ واپس جانا ہم نے انجوائی بھی کیا صحیح جو ایڈوکیشن لائف ہے ایڈوکیشن لائف گزانے کا مزہ جائیں تو آپ لوگ بھی انویسٹی میں جائیں پڑھیں ہیں خاص طرح ایسی انویسٹی جہاں پہ میرٹ پہ بات ہو جہاں پہ فیس بھی کم ہو اور آپ کو جو فکلٹی ہے وہ بھی اچھی میلیں تو یہ ایک پہترین اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہوتی ہے کہ وہ انویسٹی میں آکے آپ ڈیفرنٹ کلچر کے لوگوں سے ملتے ہیں ڈیفرنٹ بیگراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے دوست آپ کا جو ریل ہوتا ہے وہ ایک دو ہی آپ کو ملے گا سہی جو آپ کو لائف آپ کے ساتھ پروگرس کرے گا چلے گا لیکن آپ دوسروں سے لن بہت کریں گے کیونکہ ڈیفرنٹ لوگوں کی حیبٹس کے بارے میں آپ کو بتا چلے گا سیلٹ ساتھ ساتھ انجوائے کر رہے ہیں آگے کھانا تیار ہونے میں بس کوشی وقت باقی ہے تو یونیورسٹری آئیے کوشش کیجئے اگر آپ کے حالات آپ کو اجازت دیتے ہیں تو ضرور آئیے یونیورسٹری لائف بہت اچھی ہے انشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھیں گے اس سے اور اس کو جتنا آپ موصل بنا سکیں وہ بیٹر ہے کیونکہ موصلی ہمارے ہاں پاکستانوار ڈیویلپنگ کنٹری ہے تو پور فیملی سے کلونگ کرتے ہیں تو ان کے لئے اس وقت سے سروائل کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ہمت کریں ہمت نہیں ہارنے انشاءاللہ آئیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملوک بے شک اور ندیم کچھ کہنا اور جناب جنہیں یوٹیوب چینل بنایا ہے تو میری آپ دوستوں سے ریکویس ہے ان کے چیلنگ کو لائک بھی کریں کمنٹ بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور ہو سکے تو اور ہمارا جو آرڈر ہم نے دیا تھا وہ بھی آ چکا ہے اب ہم کھانا کھانے لکھیں آپ کو بھی کھائیں آپ کو بھی ٹھوکے نہیں بہت دیسی ہوگی ویڈیا بھی دیکھیں اسے لائک سبسکرائب اور شیئر بھی یہ کیسی ہے ہاں جی کیسی لکھتے ہیں ٹھیک ہے سب چھیک ہی ہے ہمیں دب ایک سو آرڈر نہیں ہے لیکن چھیک ہے کتنا اٹھار رہا ہے یار میں چلے جانے تب بھی چلیے گا اب روکا تب بھی رہا ہے نہیں ہیڈری ویسے واقعی بھی تر چہنہ در نمائے نظر آرہا ہے دیکھ پا اس کے ارمانوں پہ پانی پھیر دے دل کے ارمانوں پہ بھی گئے آج کا پراب لائن پہ کام چیز ہے دل کے ارمانوں پہ بھی گئے شادی کر کے بھی ہو کے لے رہے گئے روک گئے نا وہ انکی میں خود ہی ہندل کر لو انکی میں خود ہی ہندل کر لو کہو نہیں تھلی لگا پڑا تھلی لگا پڑا نا چہرہ سو لگ رہتا ہے خوشی نا لگی بات یہ ہے کہ خون ملا آج میں نہیں آرہا آہ پھر ملا نئے تو اس کا مہمانہ ہے میری مرضی میری مرضی آہ کیا میری مرضی نہیں ہے مرضی اس کی ہے مرضی اس کی ہے آہ میں یہ کہوں گا پھر تو ہمیں پھر بات سونا تم کہہ رہے گے میں نہیں آرہا وہ کہتے ہیں کیوں ہوں تو کہ میری مرضی آگر اس لگے کہتے ہیں میری مرضی تو اس کے بعد ہم نے پھاسنا ہے اس کو نوک گیا اس کو نہیں ہے وہ کہے گی اس نے نوک گیا اس کو نہیں پھر پھر نیکس بتا کیوں گے جب اس نے کہنا ہے میرا دل ہی کہا رہا رہا ہے میری مرضی پھر ندیم ثوڑ دل بعد ہے اس کو دل چک کرتے رہنے آگر دھک 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 کرتا ہوا ہے اس کے خوف یہاً تم نے اس کے ارمانوں پہ پانی کیا نہیں ارمانوں پہ پ نہیں پلان پہ پانی کیا آپ اس ڈرائن کر کے جہاں نا نا گا بات دینے نہیں اب بات دینے موڑ تو نہیں ہے ہاں ملانے لگتا ہے کہ میں بھائی ڈر ہے ڈر ہے باہر جا کے بات کریں گے یہ ہوتا ہے دیکھ لے شادی کے بعد کیا ڈر ہوتا ہے بی بی کا تم نے اسے فورس نہیں کرنا پہلے یاد رکھ لے کتنا ڈر ہوتا ہے میں تو اس سے پہلے ہی کہتا ہوں یہ میں جب شادی سے کہتا ہوں تو وہ کو میسیج کر دیں گے وہ ہی نہ پہلے ہی سمجھا نہیں یاد ہیدری اپنا جگر ہے جان ہے جس کی وہ جان ہے اس کا بھی تو بوچ لے ہاں تو بیجا نہیں اپنے ایک دل پہ ہاتھ لگا ہے نہیں آواز نہیں چپ چپ اپنے دل پہ ہاتھ لگا ہے دل پہ ہاتھ لگا ہے وہ تیس پہ پہتا تھرمومیٹر رہی ہے یہ کھان لگا ہے دل پہ ہاتھ سے نہیں چاہی کانی با ہے ٹریک بلوگ ٹریک بلوگ ہے سبوں تاکہ ٹریک بلوگ ہے ٹریک بلوگ ہے ٹریک بلوگ ہے آج کے چٹی مل سکتے گیا ٹریک 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 بلوگ ہے ٹریک بلوگ ہے ٹریک مارکہ ٹریک بao ٹریک دا ہے ٹریک بلوگ ہے ٹریک میں ٹریک quer ٹریک بلوگ ہے ہسا اگل چل رہی ہے ٹریک میں quantity ٹریک بلوگ ہے میں� کرو ٹریک میں ٹریک ہوا ٹریک ہوا ٹریکی ٹریک میں ٹریک حافی